فیلیو یہ ہے کہ ایک میڈیکل ٹیچر کا ایٹیچوڈ بڑا رائچس ہونا چاہیے سٹوڈنٹ جررت نہ کرے کہ میں اپنے ٹیچر کو ٹیلی فون کرا دوں سبارش کے لیے توبہ 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 میں کیسے کرا دوں میں سر کو سبارش کا فون کرا دوں یہ کیسے ہو سکتا ہے سر کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے سر جو ہیں وہ کسی فارماسوٹیکل کمپنی کے ساتھ ان کا کوئی illegal relationship ہو وہ ان سے پیسے لے کے ٹور کرنے جاتے ہوں میرے سر تو کریں نہیں سکتے ایسے میرے سر کے کلینک کا جو ائر کنڈیشنر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کیوں فارماسوٹیکل کمپنی کر رہی ہو impossible ان کا تو ایسے ہی ہے اور سر تو اس معاملے میں بلکل نہیں وہ تو اتنے بجا جاتے ہیں یہ رائچس ایٹیچوڈ ٹیچر کے اندر سے گلو کر کے نکلنا چاہیے یہ نور کے حالے کی طرح ہونا چاہیے جس طریقے سے ایک الیکٹرومیگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے اللہ پاک کے کئی بزرگ ہوتے ہیں آپ ان کے حالے میں جائیں آپ چیز ہو جاتے ہیں مجھے اپنی زندگی میں دو تین ایسے لوگ ملے ہیں مولانا اسلام صاحب رحمت اللہ علیہ جو کہ نشتر کے خطیب تھے پتہ نہیں آپ میں سے کسی کو ان کی زیارت ہوئی ہو آپ نشتر کے گریجویٹ ہیں نا آسف آپ نشتر گریجویٹ ہیں تو نشتر کے وہ وہ ان کے وہ ڈائیبیٹک ریٹنوپیتھی کی وجہ سے آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے تھے ان کے قریب آتے ہوئے دل پکڑا جاتا تھا اللہ پاک نے ان کے اندر ایسا نور کا حالہ رکھا ہوا تھا تو میڈیکل ٹیچر کو ایسا ہونا چاہیے اس کے کردار کو ایسا ہونا چاہیے سٹوڈنٹ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنا سٹوڈنٹ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لالچی نہیں ہونا اس کے ایٹیچوڈ سے نکلنا چاہیے یہ رائچس ایٹیچوڈ خاص طور پر ہم نے یہ پریکٹس سر نشتر میں کاجازو میڈیکل کالج میں کی تھی سفارش والے سلسلے کے اندر بڑی میند کرنی پڑی اور اسی طرح ریلیشنز بید فارماسوٹیکل کمپنی کے سلسلے میں ہم نے ایک بہت کوشش کی تھی کہ اپنے کلیکس کو یہ سمجھائیں کہ یار جو بندہ بھوکا مر رہا ہے جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے جو بچھالا غریب ہے وہ تو حرام بھی کھا سکتا ہے جس کے کھانے میں اتنا ہے وہ فارماسوٹیکل کمپنی سے روٹی کیوں کھائے گا جو بھوکا نہیں ہے جس بندے کو رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے فٹ پات پر وہ رہتا ہے چلو وہ تو ہوتل کا کمرہ اس کے کہنے پر بک کروا لے جس کے اپنے بینک بیلس بڑھے پڑھے جس کے اپنے گاڑیاں ہیں وہ کیوں کہے میری بیٹی کی برثلے پہ جا رہا ہوں لاہور میں میرا کمرہ بک کرا دیں اور یہ سب چیزیں نیچے ٹرکل ہوتی ہیں یہ تمام چیزیں ویلیو سسٹم بناتی ہیں اور ان ویلیو سسٹم کی بجائے سے جو ہمارے سٹوڈنٹس بنتے ہیں وہ ہمیں فالو کرتے ہیں ہم تمام سٹوڈنٹس انٹرویو کرتے تھے جب فرسٹیئر میں داخل ہوتے تھے ہم نے سٹوڈنٹس میں تم کیا بننا چاہتے ہو اس نے کہا نیرو سرجن میں نے کہا ویری نائس وی نیرو سرجن ویلیو نیرو سرجن یو نیرو سرجن بہت امیر ہوتے ہیں دیکھیں نیرو سرجن بننا بری بات نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں کتنا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم رول موڈل کیا کر رہے ہیں تو اس لیے رائچس ایٹیچوڈ سفارش کے سلسلے میں فیرنس کے سلسلے میں میریٹوکریسی کے سلسلے میں پیسے کے سلسلے میں حلال حرام کی ریل انڈرسٹینڈنگ کے سلسلے میں ہمارا رائچس ایٹیچوڈ ہونا چاہیے سر حلال حرام صرف یہ ہی نہیں کہ سور کا کھانا اور شراب کا پینہ حلال حرام یہ بھی ہے کہ تنخواہ تو آٹھ بجے سے دو بجے تک ملتی ہے آتا میں گیارہ بجے ہوں اور ایک بجے میں چلا جاتا ہوں اس کے ذریعے سے جو کچھ ہمارے موں میں جب آپ اس بات کو برا نہ منائیے گا جو ایکسٹرہ تنخواہ مل رہی ہے وہ ہمارے بچوں کے موں میں جو جاری ہے وہ حرام جاری ہے پھر کہتے ہیں پتہ نہیں میرے بچوں کو کیا ہوا پتہ نہیں ہماری چیزوں کو کیا ہوا تو اس لیے بہت ضروری ہے میرے اور آپ کے ذمہ پوری انسانیت کو آگے لے کے جانا ہے ان کی گرومنگ کرنی ہے پوری نیشن کی ہمارے ہاتھ میں ہے لہٰذا ہمارے ایٹی چوٹ پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے بہت ضروری ہے اگلا جو آخری بات ہے لہٰذا اس کے لیے یہ